امتحانات میں دون امریکہ پارٹ ٹو جالی امیدواروں کے بعد جالی نگران نہم کے سالانہ امتحانات میں جالی نگران عملے کے تاینات ہونے کا انکچاپ ایک دو یا تین نہیں دس برسوں سے جال ساز نگرانی کرنے والا پکڑا گیا شیرمن تعلیمی بورڈ لاور کی خصوصی معاینہ ٹیم کی کاروائی وکار ناز نامی نگران کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا خود کو سرکاری ٹیچرز ظاہر کر کے دو ہزار تیرہ سے یہ ڈیوٹی کر رہا تھا مہنگی بجلی کے ساتھ ساتھ آور بلنگ کا عذاب لیسکو ریجن میں تین تالیس کروڑ یونٹس کی آور بلنگ کی گئی ذرائع کے مطابق چند ماہ قبل تک لیسکو میں چھاسٹھ کروڑ روپے کی آور بلنگ ریپورٹ ہوئی لیسکو چیف اور ڈریکٹر کسٹم سروسز کی ہدایت پر آور بلنگ کو کم کیا گیا مہنگائی کے مارے گیس سارفین کو مزید چھٹکے دینے کی تیاری گیس بلوں میں رائعت اور سلیب ختم کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق گیس کا ٹیرف یکسان طور پر لاغو کیا جائے گا تیاریف چار ہزار پانچ سو ایک روپے فی ایم ایم بی ٹیو ہوگا تیاریف فورس لیبز میں دیا جانے والا ریلیف بھی ختم ہوگا کمرشل انڈسٹری اور گھرلو سارفین کا تیاریف ریٹ بھی یکسان ہو جائے گا گنگارام ہسپیٹل کے شعبہ ریڈیالوجی کی فیصوں میں کروڑوں کے غبن کا معاملہ محکمہ صحت کا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن ڈیپٹی ڈریکٹر فیننس گنگارام ہسپیٹل موطل ڈیپٹی ڈریکٹر سیمیل آمانت کو محکمہ صحت سپیشلائز ریپورٹ کرنے کا حکم صبح وزیر صحت خاجہ سلمان رفیق نے چار رکنی انکواری کمیٹی تشکیل دے دی بنجاب حکومت کی نارکوٹکس کنٹرول کے لیے تین پلیس ٹیشن بنانے کی منظوری وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدرات محکمہ ایکسائز ٹیکٹر سیشن اور نارکوٹکس کنٹرول کا جائزہ اینڈی نارکوٹکس کے لیے نیا محکمہ بنانے کی تجویز پر اتفاق سمنگلنگ اور مندشیات کی سمنگلنگ روکنے کے لیے تیرہ ایکسائز ٹیک پوست قائم کی جائیں گی ٹیکس کنسلٹنسی یونٹ بھی قائم کیا جائے گا وزیراعلا نے منظوری دے دی پاکستان ریلویز کی ریکارڈ آمدن کے سمرات ملازمین کروامہ کی تنخواہ ادا کر دی گئی کئی ماہ سے تنخواہوں کی ادایگی تین ہفتوں تک تاخیر کا شکار تھی ریلوی ملازمین کے انتق محنت سے آمدن ساٹھ ارب تک پہنچ گئی سی ایو ریلوی آمیر بلوچ کہتے ہیں اب ملازمین کو بروقت تنخواہ دی جائے گی نیشنل پولیس بیورو میں خواتین پولیس آفیسرز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پنجاب پولیس سے چالی سے پچاس خواتین پولیس آفیسرز کو بھیجوائے جائے گا وزارت داخلہ کے ہدایت پر آئی جی پنجاب نے تین شہروں کو مراسلہ بھیجوا دیا سی سی پیو لاہور، آر پیو ملتان اور راول پلی سے خواتین پولیس آفیسرز کی خدمات مانگ دی گوشوارے جمع نہ کروانے والے اس آجزہ کے خلاف کاروائی کا آغاز ایف بی آر نے داندہ ہندہ اس آجزہ کا ڈیٹا ڈسٹیک ایڈیوکیشن ایتھارٹیز کو دے دیا ریٹرنز جمع نہ کروانے والے اس آجزہ کو چالیس ہزار روپے تک چرمانہ کیا گیا گندے پانی کو قابل استعمال بنانے کا منصوبہ موجودہ حکومت نے ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے کو نظر انداز کر دیا کٹار بند ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے انہتر ملین یورو سے زائد لاغت کا تقمینا غیر ملکی فنڈنگ سے بننے والے ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ کی ارازی کے لیے پنجاب حکومت نے پیسے نہیں دیئے واسا نے آئندہ مالی سال سے امیدیں وابستہ کر لی مطروقہ وقت ملائب بورڈ کے ملازمین کے لیے بڑی خوش خبری بورڈ نے ملازمین کے اہل خانہ کے لیے خصوصی پیکش کی منظوری دے دی دورانے ملازمت وفات پانے والے ملازم کی اہل خانہ کو سو فیصد پینشن ادائیگی ہوگی مرہوم کے بچوں کو گریٹ ایک سے پندرہ میں نوکری ملے گی اہل خانہ کو ریئرمنٹ کی تاریخ تک سرکاری گھر دیا جائے گا سیکرٹی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاو رحمان نے اس سے فارشات کی منظوری دی نیکیوں کی بہار میں گراہ فروشی کا کاروبار عام آدمی مہنگائی کے عذاب سے دو چار سرکاری ریٹس میں تین سبجیوں کے دام بڑھ گئے لیسن سات سو ساٹھ ادھرک چھے سو اسی پیاس دو سو پچاس ٹرماتر ایک سو پچاس روپے فروخ گوبی اور بینگن ایک سو بیس مٹر سو آلو ایسی روپے کلو انار بدانہ ایک ہزار خجور چھے سو سے چار سو روپے فی کلو کننو پانسو کیلہ درجہ اول دو سو پچاس اور درجہ دوم ایک سو اسی روپے فی درجہ میں دستیا مرکی کا گوش دس روپے مہنگا فی کلو قیمت چھے سو انیس روپے ہو گئے زندہ برائلر کے دام سات روپے فی کلو بڑھ گئے زندہ برائلر ہول سیل چار سو گیارہ پرچون ریٹ چار سو ستائیس روپے کلو مکرر فارمینڈوں کی قیمت دو سو تیہتر روپے فی درجہ مارکٹ مینڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار ستر روپے میں پروب ویولز پارٹی کے رہنمہ حسن مرتضی اور رانہ آفتاب احمد کا پنجاب اسملی میں آمنہ سامنا حسن مرتضی احترام رانہ آفتاب کے آگے جھگ گئے حسن مرتضی اور رانہ آفتاب احمد کے قدموں میں بیٹھ کے دونوں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا قبائی دار الحکومت لاہور میں ہلکی بارش کے بعد موسم خوشگوار تھنڈی ہوا چلنے سے خونکی بڑھ گئی آسمان پر سرمائی باردوں کے ڈیرے کم سے کم ٹمپریچر بائیس جبکہ زیادہ سے زیادہ اکتس ڈگری سینٹی گریر تک جانے کا امکان ہوا میں نمی کے تناسو بسی فیصد شہر میں سموک کی عوصت شرعہ تین سو فیصد محکم موسمیات کے مطابق اگلے تین روز موسم عبر آلود رہے گا